اس سے پہلے کہ میں سوال اور جواب کا سیشن شروع کروں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک خوشخبری شیئر کرنا چاہتا ہوں پرسو میں نے نیوز میں ایک خبر پڑی خبر کی ہیڈنگ تھی کہ سانا خان بگ باس سکس سٹار اور بمبائی کی ہیروین نے ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کو چھوڑ دیا ہے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے اس سے پہلے اس لڑکی کا نام نہیں سنا تھا مجھے اپنی کم علمی کا افسوس ہے کہ میں ہالی ووڈ کے بارے میں کچھ خاص خبر نہیں جانتا لیکن میڈیا میں اس خبر آنے کے بعد بہن سانا کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اس نے اس انڈسٹری کو خیرابات کہا نیوز نے یہ بھی کہا کہ وہ بگ باس کے علاوہ اور بھی لا تعداد ڈراموں میں اور فلموں میں کام کر چکی ہے اس کے علاوہ مختلف زبانوں میں بھی اپنا کردار ادا کیا ہے 3.4 ملین اس کے فالور ہیں انسٹراغرام پر اور 2.25 اس کے فالور ہیں فیس بک پر وہ بہت مشہور اداکارہ ہے 8 اکتوبر کو اس نے انسٹراغرام اور مختلف سوشل میڈیا پر اپنا بیان کچھ اس طرح بیان کیا کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے میں اپنے اس پیشے کو خیر آباد کہتی ہوں اس پیشے نے مجھے بے انتہا دولت عزت اور رتبہ دیا ہے میں اپنے چاہنے والوں کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے یہ عزت بخشی اس نے کہا کہ پچھلے دو دنوں سے اس کے ذہن میں کہیں سوال اٹھ رہے تھے جس کی وجہ سے وہ پریشانتی اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے ہماری زندگی کا اس دنیا میں کیا مقصد ہے ہم کدھر جا رہے ہیں اور اس دنیا کے بعد میرا کیا ہوگا مجھے اس بات کی سمجھ آگئی کہ دولت عزت شہرت کچھ بھی آخر میں کام نہیں آئے گا پس ان وجوہات کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس پیشے یعنی حلو فٹ کے تمام شعبتن سے استفاہ دے دوں کیونکہ جس مذہب کو میں فالو کرتی ہوں یہ سب کچھ اس میں منع ہے اور ایسے کاموں کی اجازت نہیں دیتا اس نے اپنے فالوورز اور تمام بہن بائیوں سے کہا کہ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے لیے خاص دعائیں کریں کہ اللہ میری توبہ قبول فرمائے اور ساتھ میں یہ درخواست بھی کرتی ہوں کہ شعبز کے تمام لوگ مجھ سے اس پیشے کے بارے میں یا اس کام کے بارے میں کوئی رابطہ نہیں کرے اور اس نے اپنی تمام تصفیریں اپنے ایکاؤنٹ سے ہٹا دی میں سنہ خان کو مبارک بادی دیتا ہوں کہ اس نے اتنا مضبوط فیصلہ کیا مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ ہالی وڈ یا فلم انڈسٹری میں داخل ہوتے ہیں اور جب آپ مشہور ہو جاتے ہیں پھر اس دلدل سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر ایک ایسے بندے کے لیے جو کہ اس گلیمر کی دنیا میں داخل ہونے کے بعد کامیاب بھی ہو چکا ہوتا ہے پیسہ شہرت ہر ایک چیز اس کے گر کے غلام ہوتی ہے میں سنہ خان کو مبارک باد دیتا ہوں کہ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ اس کی زندگی کا زبردست فیصلہ ہے اور میں اس جگہ یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سنہ خان نے لوگوں سے درخواست کی ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے کہ اس کے گناہ خدا معاف کر دے میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پاس توبہ قبول کرنے کے پانچ ماہیار مقرر کیے ہیں جس کی وجہ سے اللہ توبے کو قبول کرتا ہے نمبر ایک کہ جو کچھ بندے نے کیا ہے وہ اس پر پشے مان ہو اور اقرار کرے کہ وہ غلطی پر تھا اسی وقت اس کام کو بند کر دے اور دوبارہ نہ کرے نمبر تین اللہ سے اس کی معافی مانگے اور دل سے معافی مانگے اور دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے اور آخری پھر یہ گناہ نہ کرے بلکہ اس کے اثرات بھی مٹا دے اس کی بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے بعدے میں کافی باتیں اپنی کور کر لی ہیں اور وہ اس پر راضی ہے کہ جو کچھ اس نے کیا وہ غلط تھا الحمدللہ اس نے اس کو اسی وقت سٹاپ کر دیا الحمدللہ اس نے سچائی سے اس کو دوبارہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس کا اعلان کر دیا الحمدللہ اس نے معافی مانگی دل سے اور اس کا اعلان کر دیا اور نمبر چار اس نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ وہ دوبارہ یہ کام نہیں کرے گی بلکہ یہ اس نے اعلان کر دیا میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ اس کو اس فیصلے پر قائم رہنے کی توفیق دے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر قائم رہے اور الحمدللہ اس نے یہ بھی کہا جو کہ پانچپا نمبر پہ آتا ہے کہ اس نے اپنی تمام غلط تصویریں سوشل میڈیا سے ہٹا دی میں اپنی طرف سے اس کو ایک نصیت کرتا ہوں سنہ خان آپ نے جو کچھ مادمی کیا ہے اور اس شو بزنس میں جتنا وقت آپ نے گزارا ہے اس کو اپنے آخرت کی اچائی کے لیے استعمال کریں کیونکہ آپ کو اس بات یہ فکر ہے کہ آخرت میں آپ کیا کریں گی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں میں ان کی برائیاں بھی اچائیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں میں آپ کو مبرکی دیتا ہوں کہ آپ کی تمام ماضی کی برائیاں اور گناہ انشاءاللہ نیکیوں میں لکھی جائے گی اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس شہرت کو اور لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کریں جو کہ اس شو وزنس میں کام کرتے ہیں کیونکہ آپ کے کافی دوست اور جاننے والے اس انڈسٹری میں شامل ہیں اور آسانی سے آپ ان لوگوں کو کنمنس کر سکتی ہیں کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے بد قسمتی سے میں اس بات کو آپ کے سامنے کہتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلم انڈسٹری میں ایک بڑا تین یعنی ون ترٹ مسلمان ہیں اور ان میں ایکٹر سنگر پروڈیوسر وغیرہ شامل ہیں اس میں فخر کی کوئی بات نہیں لیکن بتایا جاتا ہے کہ پچاس پرسنٹ لوگ اس میں بڑے عہدوں پر قائم ہیں اور اگر آپ حساب کریں تو ٹاپ کے پانچ ایکٹرز کی لسپ کو دیکھیں گے تو اس میں تین مسلمان ہوں گے شارخ سلمان خان آمیر خان حالان کے وہاں پر اور بھی بہت سے خان ہوں گے جن کو میں نہیں جانتا اور ان خانوں میں ایک سنہ خان بیتی سنہ خان الحمدللہ آپ کو مبارکی دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اپنا اصر رسوخ استعمال کریے اور اور لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں ہمیں معلوم ہے کہ فلم انڈسٹری یا ناجگانے کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا سوشل میڈیا میں بہت بڑا فالور ہے اس کے علاوہ چند کیمز کے کلاریوں کے بھی فالور ہیں لیکن میڈیا کے فالور زیادہ ہیں اور البتہ مذہبی لوگوں کے فالور بہت کم ہوتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ مذہبی لوگ فیم اور شہرت کے لئے کام نہیں کرتے ان کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے اور اسلام کی روشنی پیلانا ہوتا ہے اگر ہم اپنے ماضی میں دیکھیں جو کہ تیادہ دور نہیں اور سروی کیا جائے کہ شروع سے آخر تک وہ کونسی ہستی ہے کہ وہ لوگوں میں اور اس دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے آخر نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کے بعد دوسرا نمبر عیسی علیہ السلام کا ہے حالان کہ میڈیا کے طور طریقے تبدیل ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی سب سے زیادہ متاثر کن شخصیت رسول اللہ کی ہے میک لیج آرٹ اپنی کتاب میں متاثر کن اور مشہور شخصیات اس کتاب میں پہلا نمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا ہے اس بات کا امکان ہے کہ اس دنیا میں فلم انڈسٹری کے لوگ مشہور ہیں لیکن اگلے جہان میں وہیں لوگ کامیاب ہیں جو اسلام کے راستے پر چلتے ہیں میں سنا خان کو ایک بار پھر مبارک بادی دیتا ہوں کہ اس نے یہ نیک اور احسن فیصلہ کیا اس دنیا میں بہت سے بہن بائیوں نے آپ کے اس اقدام کو پسند کیا اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اس فیصلے پر قائم رکھے اور مستحقم رکھے اور آپ کو اللہ تفیق دے کہ اس انڈسٹری کے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کریں رکھے